پندرہ آگست کا یہ سویرہ کوئی معمولی سویرہ نہیں ہے یہ وشف کے سب سے بڑے لوگتنطر کا سویرہ ہے یہ ایک سو پچیس کروڑ بھارت واسیوں کے سپنوں کا سویرہ ہے یہ سویرہ ہے ایک سو پچیس کروڑ دیش واسیوں کے سنکل کا ہمارا دیش سناتن ساتھ کی دھرور کا نیو پر کھڑا ہے بیدی کازدہی ہم اس چلوک کے نصار چلے ہیں ہم ساتھ چلیں مل کر چلیں امانداری سے چلیں اور مل کر دیش کو آگے بڑھانے کا پیس کریں یہ دیش ان وجدوروں نے بنایا ہے جو تفتی گھرمی میں سڑک بناتا ہے یہ دیش اس کسان نے بنایا ہے جو سوکھا پڑھنے پر اپنے پسینے سے کھیتوں اس کی تسکر ہمیں اند دیتا ہے یہ دیش ہمارے دیش کی مات شکتی ویومن باور نے بنایا ہے یہ دیش جن بھاگی داری سے آگے بڑھا ہے اور آگے بڑھے گا سینہ کے لیوان بن کر دیش کے لیے کچھ کرنا غارب کی بات ہے پرنتو ہم سینہ سے باہر رہ کر بھی اپنے دیش کے لیے ایک ناغری کے رفعے میں کیا کر سکتے ہیں می دووں دنیو می دو دنیو می دو دنیو می دو چلی می دوگ لہا میرے دعایے تصورتیں ، آپ کو ذکے جانتے ہیں پر ایسی پر ایسی شروع میں مجھے کوئیología۔ یقی تو آپ نے ساتھ چاہتا ہے۔ تمہیں ساتھ دیوازت میں ٹھیک عامی شروع کی صورت ہے۔ تمہیں ساتھ وقت مجھے یہ ساتھ چاہتا ہے۔ تمہیں ساتھ چاہتا ہے۔ پر ایسی طرز وقت مجھے ساتھ چاہتا ہے۔ چاہتا ہم تلسل على اعتمار ساتھ چاہتا ہے کہ کسپر ایسی وہ ساتھ چاہتا ہے۔ سمویدھان کے آدھر شو کا پالن کرنا to respect national flag to value and preserve the rich heritage of our composite culture to protect and improve environment we should have habit of clean india it's our duty to make india clean to make ganga clean to make our environment clean it's good government is promoting policies like such warat abhyan and namami gangay but if we all will think to clean our home to clean our society to clean our city to clean our village to clean our rivers then india will become clean by itself then the money which government is investing in such policies will be invested in it parts for you providing you good infrastructure میرے پیارے بچو ہمیں اپنے دیش کو پھر سے سونے کی چڑیا بنانا ہوگا ہمیں team india کی طرح کام کرنا ہوگا in reality we should strive to make our nation a sovereign country ایک سم پر بھر آشت a secular country the idea of surf and somehow respect for every religion and culture a democratic country democratic does not only mean right to cast vote it doesn't mean that we have given the contract to some people to make policies for us democracy means people participation in every decision of government دیش جن بھاگی داری سے آگے بڑھا ہے جن بھاگی داری سے آگے بڑھے گا my idea student ہماری ایکتہ سرلتہ ہمارا بھائی چارہ ہمارا صدبہ ہماری پونجی ہے اس میں کبھی چوٹ نہیں پہنچنے چاہیے چاہے جاتی واد کا جہر ہو سمبردائے واد ہو کا جنون ہو اسے کبھی پنپنے نہیں دینا ہمیں مل کر وکاس کی امرتہارہ سے مٹانا ہوگا ایک تا کے ساتھ اگر ایک تا کے ساتھ اگر ایک سو پچیس کروڑ دیش واسی ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو دیش ایک سو پچیس کروڑ قدم آگے بڑھے گا جن نی جن بھومش سرگات اپی گریتی یہ ایک شلوک سیرتہ یک پہ بھگوان کے مقصد پر اپنی دعا ہے اس کا اب میلنگ ہے ہماری ماں اور ماں تک بھومی سر سے بھی سندر ہے بھارت وہے دیش ہے بھارت وہے دیش ہے جس کی بچار دارہ ہے قصودی پٹمکم جس کی بچار دارہ ہے سرف ان سمبھاؤ جس کی بچار دارہ ہے سہنو بنکتو سہنو بنکتو سہنو بنکتو سہ بیجیم کرواوہے جس کی بچار دارہ ہے اینسہ پرمو دھرما means نوائن وائلنس سپریم ریلیجن جس کی بچار دارہ ہے جتر نارجس کی پوزن تے رمنتے تکدیوتا which means God resides only there where women were preached جس کی بچار دارہ ہے سروے بھونتو سکینات سروے سنتو نیرام آیا سروے بھترانی پشنتو ما کشیدو بھاگ بھویس it means may all be happy may all be healthy may all experience prosperity in everything may all be free from suffering ان سب وچار دارہوں سے اپنے جیون میں آتھا چڑھ کے ہمیں بھارت کو وشف درو بنانا ہوا my dear students regarding positive changes which we have witnessed in last 69th years we emerged as the largest democracy of the world right now we are fastest growing economy of the world policies like make in india stand up india start up india skill india are forcing the other countries of world to invest in india we have achieved glory in our space research we are emerging power we are emerging power in information technology now all world is seeing india with a hope in the global economy میرا دیش بدل رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے with these inherent values our commitment towards betterment of country let us make a promise in this 15th august let us make our motherland a wish grew in the recent future at last our dedication towards nation should be such if death is right before i can prove my blood for my country i swear i'll kill death